اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور کرم کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع تو آج کی جونسی ویڈیو میں ایک کمرے میں بنا ہوں گا بیٹھ کے میں نے اس میں آپ کو یہ بیسیکلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ جونسا تحریک اللہ بیک اور حکومت کے درمیان مناہدہ ہوا ہے حکومت نے پہلے بہت زیادہ دمکیان دی تحریک اللہ بیک والوں کے کہ ہم گولی مار دیں گے یہ کر دیں گے لیکن میرے آپ دیکھ لیں میرے آپ فیس بک پیجز پر دیکھ لیں جدھر بھی آپ دیکھیں گے میں نے یہی کہا تھا یا ہمارٹ سب اسٹریٹس جو ان کے پاس نمبر سے ہوئے میں نے یہی کہا تھا کہ نیگوسییشن یا ڈائلاغ جونسا نے سب سے بہترین آپشن ہے اس معاملے کو حال کرنے کے لیے اور اس معاملے میں جونسا تھا آرمی چیف آف پاکستان کا بہت ہی کردار تھا کلیتی کردار میں کہوں گا کہ ہنٹر پرسنٹ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی وجہ سے آج معاملات حالب ہوئے ہیں اور انہوں نے جونسی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کبھی بھی پاک آرمی اپنی جونسی یہ عوام ہے جس پر گولی نہیں چلائے گی اور پھر اس کے بعد جونسا حالات بنے آپ کے سامنے ہیں رینجرز کو گولی تو بلکل نہیں چلی لیکن جونسا تھا جونسا معہدہ فامو تفہیم سے جونسا حل ہو چکا ہے اور اس وقت جونسا دھرنا ہے وہ ہے جاری وہ آئی تنگ ادھر کوئی پارک ہے وزیرہ باد میں اس کے اندر ہی جاری ہے اور دھرنے میں جونسے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی دیکھیں دو ہزاروں کے تداز میں کارپنان جونسے موجود ہیں اور دھرنا تب تک جارے رہے گا جب تک ساتھ ریزوی کی رہائی نہیں ہوگی مفتی منیب رحمان صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بہت ساتھ ریزوی کی رہائی عمل میں آئے گی اور اس کے بعد یہ ساتھ ریزوی جونسے ہیں وہ ایک منہ چھوٹا سا جلسہ منعقد کریں گے ادھر دھرنے کا مقام پر اور اس کے بعد جونسا تھا یہ جونسا مارچ بغیرہ ہے یہ سارا اینڈ ہو جائے گا اور ابھی کی جونسی اپ ڈیٹ ہے ابھی کی جونسی اپ ڈیٹ ہے جیلم کی طرف سے درستہ کھل چکا ہے لیکن گجرات کا جونسا ہے چناپل وہ بہت سطور بند ہے اور کسی ٹریک کو جانے کی جزت نہیں ہے اور جونسے حالات ہیں اس وقت پورے معمول کے مطابق چاہ رہے ہیں گجرات سیٹی کی اندر اور کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے گجرات سیٹی کی اندر تاہم سیکیورٹی کی فورسی جونسی ہائی الیٹ ہیں فی الحال تاہ ہائی الیٹ اس لیے ہیں کہ جب تک سیکیورٹی کے تھریٹس مجود ہیں تب تک وہ ہائی الیٹ رہیں گے اور جونسے شہادتی ہوئی دونے طرف سے میں تو اس لیے پرزور مضامت کرتا ہوں اگر یہ ڈائل آگ اسی وقت ہی ہو جاتا شہاد آنا کم کام پر ہو جاتے ہیں یا اس سے پیچھے جب دو شاتی ہو گئی تھی تب ہی ہو جاتا تب ہی یہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو جانا تھا لیکن چلے ہیر دیر آئے دروست آئے اب دونوں طرف کے جونسے ہیں انہوں نے تھوڑا سی نرمی دکھائی ہے اور تحریک اللہ بیک والوں نے بھی نرمی دکھائی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی نرمی دکھائی ہے اور جونسے حالات ہے وہ بلکل معمول کے مطابق آ رہے ہیں اور اس میں جونسے سب سے گھتنا ترین کردار بھولوں گا نا دو بزرائے ہیں گورنمنٹ کے انہوں نے کیا حراب کام زیادہ تر ایک شہر شیر صاحب وزیر دہلہ پنجا اور وزیر دہلہ پاکستان اور وزیر تلات و نشریات جونسے ہیں فواج شدریتہ صاحب ان کے وجہ سے جونسے حالات حراب ہوئے ہیں یہ تو قابل مضمت ہے ان کے بیانات جونسے جس طرح کی آئیں ہیں یہ بلکل قابل مضمت بات ہے کہ جونسے انہوں نے بیانات دیئے تھے تحریک اللہ بیک کے بارے میں جی ان کو گھولی مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور پھر جونسے اب جونسے فامو تفہیم سے جونس میں علی محمد جونسے پارلیمانی امور کے وزیر ہیں اور اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی جونسے صدقیسر صاحب ہیں اور اس کے بعد وزیر حرجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب یہ بہت ہی موتبہ شخصیات تھی جنہوں نے ابھی تک تحریک اللہ بیک کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی انہوں نے مذاکرات کیے اور اس میں فوج کا بہت زیادہ پاک آرمی کا بولے تو ہنڈر پرسن قلیدی کردار تھا جس کے بعد یہ معاملات فہم و تفہیم سے حل ہوئے اور اب تک جونسے صورتحال ہے بلکل نارمل صورتحال کی طرف جا رہی ہے اور بہت جلد جونسے صادق رزوی صاحب کو بھی رہا کرنے کا آڑ رہنے والا ہے آج فساد رزوی صاحب کی جونسیت تھی لہورہ ہائی کارڈ میں اپیر تھی اور دیکھتی ابھی کچھ دیر میں فیصلہ آتا ہے تو پتا چل جائے گا تو مجھے دیجئے کہ جہزت اگلے لاغ تک کے لئے بلاغ یہ بی لاغ ہے بی لاغ نہیں ٹھیک ہے تو حاضر ہوں گے اللہ نگے پاڑ